بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم سے فعل دیکھنا حرام اور گناہ ہے اور اس فعل کو اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھنا نادانی ہے کیونکہ قرآن مجید کے صفحے مختلف ہو سکتے ہیں ایک شخص فعل کھولے گا تو کوئی آیت نکلے گی اور دوسرا کھولے گا تو دوسری آیت نکلے گی جو مضمون میں پہلی آیت سے مختلف ہوگی پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم سے فعل نکال کر کسی شخص نے کوئی کام کیا اور اس کا انجام اچھا نہ نکلا تو قرآن کریم سے بدعقیدگی پیدا ہوگی جس کا نتیجہ کفر تک نکل سکتا ہے برحال علماء امت نے قرآن کریم سے فعل نکالنے کو ناجائز اور گناہ فرمایا ہے علم غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا فعل دیکھنے والوں کا یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سے یہ قبر دی ہے اب اس کے قلاف کرنا ناممکن ہے اور نہایت جراز سے کہتے ہیں کہ وہ صاحب کیا قرآن کریم میں غلط لکھائے سنت طریقے کے مطابق استخارہ تو مصنون ہے حدیث شریف میں اس کی ترغیب آئی ہے لیکن فعل کھلوانا ناجائز ہے آپ کے مسائل جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو ترسٹھ اس طرح کیا اور ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بعد ملے گے بھی لیکن کو پریس کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں